جیسری کشنمیتروں پھر ایک بار بہت بہت ہاردک سواگت ہے آپ سبی کا آج ہم بات کریں گے دینک راشفل کی دینک راشفل میں آپ کی راشی کے راشفل کی چرچہ کریں گے یہ راشفل چند راش پر آدھادت ہے جن لوگوں کو اپنی راشی نہیں پتا ہے وہ لوگ اپنی جن کنلی میں یہ دیکھ لیں کہ چندرمہ ان کی کس راشی میں ہے جس راشی میں چندرمہ ہے وہی ان کی راشی ہے جن کے پاس جن کنلی نہیں ہے وہ اپنے نام کے پہلے اچھر سے اپنی نام راشی جان سکتے ہیں اور یہ راشفل اپنی نام راش سے دیکھ ور سن سکتے ہیں تو چلیے مطروں شروع کرتے ہیں راشفل جان لیتے ہیں آج کے دن جروری کاریوں کی اندیکھی کرنے کی بجے سے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنے کام کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ دیں گے تو آپ کے کام پورے ہونے میں سمجھ لیں گے جس سے ہونے والے لاب میں کمی بھی آئے گی آپ سے سمجھوں میں کھٹاس بن سکتی ہے دھن لاب آج کے دن آپ کو ہوگا اور کاریچ شتر پر سہ کرمیوں سے متبھید رہنے پر بھی آپ کے تالمل بن جائیں گے آپ اپنی بڑھی ہوئی جمعہ داریوں سے پریشان ہیں لیکن ابھی آپ کو کوئی راہت ملتی دکھائی نہیں دے رہی ہے سب سے اچھا یہی ہے کہ آپ سکایت کرنا چھوڑ کر اپنے کاموں کو پورا کریں جتنی جلدی پورا کریں گے اتنی ہی جلدی آپ پر سے بوجھ کم ہوتا جائے گا اپنا کارے کو سلطہ سے پورا کریں اور آپ کو بھوشی میں اس کا فل اوشی ملے گا آج جو بھی کارے کریں گے اس میں اتصاہ بنا رہے گا کاریرک اور مانسک روپ سے تاجگی اور اس پھورتی بنی رہے گی پریوار میں سکھ سانتی بنی رہے گی مطروں کے ساتھ خوشی کے پل بٹا سکیں گے ماں کی طرف سے کوئی لاپ مل سکتا ہے زیادہ تناؤں نہ پا لیں بیٹھ کر سانتی سے نیرنے کے بارے میں سوچیں اور اس کے انسار کارے کریں سونس سمجھ کر نیرنے لینا ہے آج کے دن آج سمجھ ہے اپنے نیترپت اور پربند کی چھمتاؤں کو سمجھنے اور پریاس کرنے کا اس سے آپ کو پرشدھی اور پریاس دونوں ملیں گے اپنے کاریوں سے کمائی پرتشتھا آپ کو بہتک سرچھا پردان کرے گی بڑی اپلبدیوں کے لیے بڑی مہتوکانچہ کی آوشکتہ ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ بڑا سوچیں آرثی کلاب آج آپ کو بہتک بادی سرچھا اور رہت پردان کرے گا لمبے سمجھ سے رکے ہوئے کام آج پورے ہوں گے منچاہ پردان پانے کے لیے اپنے کاموں کو کسلتہ کے ساتھ کریں یاد رکھیں کوشس کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی ہے کسی ساچھاتکار یا روزگار کے لیے سمجھ آپ کے لیے صبح ہے چیزوں کو سکار آتمک روپ سے دیکھیں کیونکہ آپ کے لیے آج کا دن بہترین ہے خود پر اور دوسروں پر بشتواس کرنا ہی آج کا منطر ہے اگر آپ بیع پاری ہیں تو آج آپ کو سفلتہ ملے گی آپ کی چھمتائیں اور بیقتی تو پورے آکرشن میں ہیں پرکاسن اور میڈیا چھت سے جڑے لوگوں کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا آپ کی یوگتہ آپ کو ہر جگہ پہچان دے گی بریشت لوگوں کے سہیوگ سے کوئی کام پورا کرنے میں سفل رہیں گے ان کا ساتھ آپ کی حمد اور حوصلے کو اور بڑھائے گا آپ اپنی کسی کمجوری پر بھی کابو پانے میں سچھم رہیں گے آلس اور موج مستی میں سمیں بیرتھ کرنا نقصان دے گا آئے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خرچے بھی بڑھیں گے اس لیے ابھی سے بجٹ بنا کر چلیں بیروڈھی پچ آپ کے لیے کوئی پریشانی کھڑی کر سکتا ہے اس سمیں بیجنس سمندھی نئے آفر ملیں گے حالانکہ کاروباری گتبیوں میں مہنہ جیادہ ہو سکتی ہے آپ کو بہترین پرنام بھی حاصل ہوں گے پارٹنرشپ سمندھی بیعپار میں آپسی سمندھوں میں پاردرستہ رکھنا جروری ہے بیعپار سے جڑے کارے بنیں گے لاپ پر فوکس رکھیں گے پروندھن کے معاملے سمبریں گے کیریئر کاروبار میں آپ پربھاوی رہیں گے آج کے دن پرتفاوان رہیں گے پرچھا پرتیوگتہ میں اچھا کریں گے انساسن رکھیں گے مطروں کا سہی یوگ ملتا رہے گا سکاراتمک نیویس کی سمبھابنائے بنیں گی مان سمان بڑھے گا آج کاری چھتر میں آپ کسی گلت فہمی کا سکار ہو سکتے ہیں لیکن اپنے سہ کرمیوں کی آلوچنا نہ کریں اور آپ گرہوں کے پربھاو کی وجہ سے تناو اور غصے میں آ سکتے ہیں اور آپ اس کی بھڑاس اپنے سہی یوگیوں پر نکال سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے کاری چھتر میں انعوشک اور اترک تناو پیدا ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کے سواست کو بھی پربھاویت کر سکتا ہے اس لئے آپ ان چیزوں سے دور رہیں یعنی آپ کسی نیا کام کی تلاس میں ہیں تو آج افسر مل سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھوست کے مارک کو پرسست کریں آپ کو اپنے مستقس کو پرتیک افسر کے لئے کھلا رکھنا چاہیے اور آپ اپنی کمپنی میں کسی اونچے پد پر اگر ہیں تو آپ دیکھیں گے آج آپ کا دن آپ کے لئے بسیس لافکاری ہے آج آپ کا دن سکارات مکتاک سے بھرا رہے گا اور پیسوں کی ستتی میں مجبوطی کے لئے آپ تھوڑا نیویس پر بھی آج دھیان دیں گے انکم بڑھانے کے لئے آپ کچھ نئے کام کر سکتے ہیں بیعپار میں نئے آفر ملیں گے ان پر بیچار کریں تو فائدہ ہوگا پریبار کے پرتیک ماملے میں آج آپ روچی لیں گے جیون ساتھی سے بگڑتے رشتے کو صدھارنے میں کامیاب ہوں گے کوئی اچھی خبر بھی مل سکتی ہے کسی بیگت سے بڑے پروجیکٹ کے بارے میں بات ہو سکتی ہے دامپتے جیون کے سکھ میں بردھی ہوگی اور اسطری برگ سے پریم بالے سمبند رہیں گے ساماجی کی ستتی میں بدلاؤ سمبھ ہے اگر اس سمیں دھن کی کمی ہے تو چنتہ نہ کریں کیونکہ آئے کا کوئی نیا سروت آپ کو اس طنعہ سے مکت کرے گا آج بہتک سکھ آپ کو لپائیں گے آپ کے بھیتر آمدنی سے ادھی کھرچہ کرنے کی پربرتی بکسیت ہو سکتی ہے نئے لوگ ان سے سہیو پائیں گے صبحتہ کا سنچار رہے گا مہتپون نیڈے لے سکتے ہیں کارے لمبیت نہ رکھیں یعنی کارےوں کو لٹکائیں نہیں چطرائی سے حل کھوجیں گے تانہاو سے بچنے کے لیے اپنا قیمتی بکت بچوں کے ساتھ گوجاریں ان کے ساتھ آپ خود کو ارجا سے لبرج پائیں گے اور نیویسو جنائے جو آپ کو آکرسط کر رہی ہیں ان کے بارے میں پہلے گہرائی سے جاننے کی کوسس کریں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بسے سک کی صلاح وشلیں آج کا دن پریم کے رنگوں میں آپ ڈوبے رہیں گے لیکن رات کے وقت کسی پرانی بات کو لے کر آپ جھگڑ سکتے ہیں اگر آپ کئی دنوں سے کام کاج میں دکت محسوس کر رہے ہیں تو آج کے دن آپ کو راحت محسوس ہو سکتی ہے جیون ساتھی سے آپ کو اپنے دل کی ساری باتیں کرنے کا آج کے دن بھرپور سمیں ملے گا گھر پر پویترتہ کا باتابر بنا رہے گا اور چنتائیں بھی رہ سکتی ہیں بچے زیادہ بقت ساتھ بتانے کی مانگ کریں گے لیکن ان کا برطاو سہی یوگی اور سمجھداری بھرا ہوگا آپ کا دماغ کام کاج کی اُلجنوں میں فسا رہے گا جس کے چلتے آپ پریوار اور دوستوں کے لیے سمیں زیادہ نہیں نکال پائیں گے اور دیر سام تک آپ کو کہیں سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے جرورت کے بقت آپ کا جیون ساتھی آپ کے پریوار کی پیچھا اپنے پریوار کو زیادہ ترجیح دے سکتا ہے انگت پدھیوں کے ساتھ ساتھ گھر پریوار کے پرد بھی اپنا دائت تنیبھانا جروری ہے پریمی پریمکہ کے بیچ بھاونات مک سمبند گہرے ہوں گے آج اپنے دل کے سب سے پاس رہنے والے کسی خاص بیکت کے لیے سمیں نکالیں اس سے نہ کیول آپ کا رشتہ مجبوت ہوگا بلکہ نزدیکیاں بھی بڑھیں نہیں ایک نیا رشتہ آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے لیکن آپ اسے لے کر اسمنجس میں ہیں ادھیک سوچنا چھوڑ کر کھلے دل سے اس کا سواگت کریں خوشیوں بھرے اس دن رات کو ایسے ہی بیرت نہ جانے دیں ساتھی کے پریوار کی پریشانیوں میں سامیلوں کرونے حل کریں آج فیجول کھرچی آپ کی جیب پر بھاری پر سکتی ہے اپنے پھالتو کھرچوں کو کم کریں اور لالچے آپ بھابو کسر اچھا سے اپنے رشتے کو خراب نہ کریں اس سے آپ کے اور آپ کے ساتھی کے بیج درار آ سکتی ہے جروری نہیں کی پیار قیمتی اپھاروں سے بڑھے پیار بھری ایک نظر بھی سمبند میں کمال کر سکتی ہے آج آپ پر دباؤ کچھ کم ہو سکتا ہے اس افسر کو آرام کرنے اپنے ساتھی یا پریوار کے ساتھ خوشی سے بتائیں آج پارٹنر کے ساتھ اپنی بھابنائیں سیئر کریں گے دونوں بھابنائتمک جڑاؤ محسوس کریں گے پارٹنر سے سکھ مل سکتا ہے پتی پتنی کے بیچ تھوڑا من مٹھاؤ ہو سکتا ہے پارٹنر کے ساتھ جبردستی نہ کریں آج پارٹنر کی بات اگنور نہ کریں اور پارٹنر کے ساتھ بہار گھومنے فرنے جا سکتے ہیں آج کے دن لب لائف نارمل رہے گی پتی پتنی کے بیچ پیار بنا رہے گا آج پارٹنر کے ساتھ رومانس کرنے کا موقع ملے گا سریشت بیوار رکھیں گے سبھی پرشن ہوں گے پریجنوں کا من جیتیں گے چرچہ میں اس پشتہ رکھیں گے پریم مجبوط رہے گا آدربھاو بڑھے گا نیترک تو چھمتہ بڑھے گی اتصاب بنا رہے گا کام کاج میں سکریتہ دکھائیں گے کھان پان بہتر ہوگا سمرتھن ملے گا پریبار کا آج آپ کو آپ آج ساماجک روپ سے کافی سکری رہیں گے اور تیلی تتھا بھاری کھانے سے آپ کی صحت پر گرا سر پڑ سکتا ہے کسی بھی آترہ پر جانے سے پہلے اپنی نیند پوری کر لیں اگر آپ اپنا دشت کو اور سہج رکھیں گے تو اچھے دکھیں گے ادھیک اور جاوان دکھیں گے پیٹ سے سمندی سمجھ سے آئے پریشان کر سکتی ہیں اسیڈیٹی وغیرہ کی پریشانی ہو سکتی ہے تیج مسالے دار بھوج پدارتوں کے سیون سے بچیں آج آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ پورا دن آرام سے لیٹے رہیں اور جنگ فوڈ کھاتے رہیں اپنے کھانے کا دھیان رکھیں آپ کو جنگ فوڈ پسند تو بہت ہے لیکن وہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آپ کو اپنے سواست کا اور باریکی سے دھیان رکھنا ہوگا سوست دن چرے آپ نہ آئیں یوپرانہ یام کریں تناؤ سے بچیں کسی پرکار کا تناؤ اپنے اوپر حابی نہ ہونے دیں تو مطروں آج میں نے آپ سے آپ کی راشی کے راشی فل کے بارے میں کچھ چرچہ کی یہ راشی فل سامانے راشی فل ہے یہ سبھی جاتکوں پر پونڈ روپ سے پربابی ہوگا ایسا بلکل بھی سمبھب نہیں ہے کیونکہ آپ کی جن کنڈلی میں گرہوں کی استھیتی اور آپ کی برطمان دسا اور انتردسا اور پھر گرہوں کے گوچر کی استھیتی ان سبھی باتوں پر بہت کچھ نیر بھر کرتا ہے آپ سبھی سوست رہیں آئیشمان رہیں دھنوان رہیں ایسی میری شری کشن بھاگوان سے پرارتنا ہے جائے شری کشن